ہتھیاروں کے معاملے میں ازرائیل کو دنیا کا ایک بہت طاقتور ملک مانا جاتا ہے ازرائیل کا ایرو ایئر ڈیفنس اتنا طاقتور ہے کہ ازرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اگر دو ہزار کلومیٹر دور سے بھی کوئی مسائل ازرائیل کی طرف لانچ ہوتی ہے تو مسائل لانچ ہوتے ہی ازرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیب ہو جاتا ہے جب تک ازرائیل اپنی ایئر فورس کے مادھیم سے غازہ پٹی پر بمبارڈنگ کرتا رہا تب تک ازرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا کا آنکڑا لگ بھگ استھر رہا لیکن جیسے ہی ازرائیل نے اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ازرائیل کے سینکوں کے موتوں کی سنکھیا لگا تار بڑھتی گئی لیکن اب جو سمچار فلسطین کے اکبار چھاپ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ازرائیل کی سینہ اور ازرائیل کی سرکار ازرائیل کے سینکوں کی موت کے آنکھنوں کو چھپا رہی ہیں فلسطین کرونیکل نام کے ایک اکبار نے ازرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی ازرائیل کے سینکوں کو دفن کیا جاتا ہے اس جگہ کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر باروچ کا ایک انٹرویو چھپا ہے اس انٹرویو میں ازرائیل کی ملٹری سیمیٹری کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر نے کہا ہے کہ ازرائیل کے اندر ہر گھنٹے ایک ازرائیلی سینک کا شب کبرستان میں دفن ہونے کے لیے آ رہا ہے اس انٹرویو کو فلسطین کے عرب دیشوں کے اکباروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ازرائیل کے سینکوں کی موت کا آنکھڑا آدھیکارک آنکھڑے سے کہیں زیادہ ہے جیرو سلم کے پشمی علاقے میں ماؤنٹ ہرجل کبرستان ہے اور یہاں پر ازرائیل کی سینہ میں کام کرنے والے سینکوں کو دفنائی آ جاتا ہے میڈل ایسٹ مونیٹر نام کی ایک اور نیوز ویب سائٹ میں اس کبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ او رین کا بیان چھپا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں 50 ازرائیلی سینکوں کو دفنائی آ گیا ہے یہ چھوکا دینے والی بات ہے کیونکہ ازرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکٹوبر سے اب تک ازرائیل کے قریب 400 سینک مارے گئے ہیں ان میں سے قریب 80 سینک غازہ کے گراؤنڈ آپریشن میں مارے گئے ہیں قریب 10 سینک لیبنم کے بورڈر پر ہزبولہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور 300 سے زیادہ سینک 7 اکٹوبر اور اس کے بعد ایک ہفتے تک ازرائیل کے اندر ہماس کے آتنکوادیوں سے سیدھے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں لیکن فلسطین کے اکباروں کا دعویٰ ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں ازرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا آدھیکارک آنکھنوں سے کہیں زیادہ ہے اگر ازرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی سینک قبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارین کے آنکھنوں کو سہی مانے اور اس حساب سے انمان لگائیں کہ ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو ازرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو لگ بھگ 30 دن ہو چکے ہیں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں یعنی 30 دن میں 720 گھنٹے ہوتے ہیں اگر ازرائیل کے سینک قبرستان کے ڈریکٹر کے مطابق ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن سے 30 دنوں میں 720 سینکوں کی موت ہو چکی ہے یہ صرف ایک انمان ہے اس کی پشٹی نہیں کی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں ہزبولہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لیبنان کے بورڈر پر جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہزبولہ کے 80 لڑاکیں مارے گئے ہیں جبکہ ہزبولہ کے قریب 10 سینک مارے گئے ہیں جبکہ ہزبولہ کو سپورٹ کرنے والے دیش ایران کے سربوچھ نیتا خامنے بھی یہ بیان جاری کر چکے ہیں ہزبولہ کے زیادہ سینک مارے گئے ہیں لیکن اسرائیل آنکڑوں کو چھپا رہا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کیا واقعی میں اسرائیل کی سینہ اپنے مارے گئے سینکوں کے آنکڑوں کو چھپا رہی ہے اسرائیل کی سینہ پروپیگانڈا وار میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی ہے اور آج بھی اسرائیل اور ہماس کے یدھ میں اگر دیکھا جائے تو ہماس کے پکش میں بات کرنے والے غازہ پٹی کے فلسطینی پترکاروں کے حالت بہت زیادہ خراب ہے غازہ پٹی کے اندر لگاتار ہوئی بمباری میں اب تک قریب پیتالیس پترکار مارے جا چکے ہیں جو فلسطین کے مدے کو قبر کر رہے تھے اب ایسی استحطی میں غازہ کے سنچار تندر پر اسرائیل کا پچھتر پتشت قبضہ ہے اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہی سوچنا غازہ سے باہر نکلتی ہے کیونکہ غازہ کے اندر اسرائیل کی سینہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہی ہے اور جہاں تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنچا کا سوال ہے تو یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے کہ اسرائیل کے دیفنس فورس خود کو ایک سپیریئر آرمی یعنی سروشریشت سینہ کی درب تستطک کرتی ہے اور ایسے میں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے سینکوں کی موت کے ایسے آکڑے پیش کرے جو دشمنوں کے مقابلے زیادہ ہوں لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی کے سینے نیتی ہے کہ وہ ہمیشہ دشمن کے دس گناہ آدمی زیادہ مارتا ہے اور اب تک کے آنکھڑوں پر غور کریں تو غازہ کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور قریب سات ہزار لوگ ملبے میں دپن ہیں ان میں سے مارے گئے بچوں کی سنکھیا تو قریب سات ہزار ہو چکی ہے یعنی غازہ میں ایک بہت بڑا نرد سنگھار ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کے نیشنل سیکیوٹی کاؤنسل کے پروکتہ جان کروی نے پترکاروں کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ غازہ پٹی میں کوئی نرسنگھار نہیں ہو رہا ہے یہ پورا بیان آپ کو سنائیں گے اور اس کے آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے جارڈن بھی غازہ پٹی کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے لیکن سب سے پہلے امریکہ کے اس پاکھنڈ کے بارے میں بتانا ضروری ہے جو بلکل صاف نظر آ رہا ہے یوکرین اور روس کے یوت میں جب پتن کی مسائل یوکرین پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی اور قریب ایک ہزار یوکرینی بچے ہتاہت ہوئے تھے کب امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتن نرسنگھار کر رہے ہیں لیکن غازہ پٹی کے اندر ہزاروں موتوں کے بعد بھی امریکہ اسے نرسنگھار نہیں مان رہا ہے یہ امریکہ کے دوہرے مابدنڈوں کا بک ٹیکسٹ ایکزامپل ہے موسیقی اور چی موجود ہے موسیقی ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم نے کہا ہے کہ یوکرین کی گھٹناوں کو نرسنگھار ماننا اور غازہ پٹی کی موتوں کو نظر انداز کرنا ویشوک پاکھنڈ ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اب تک غازہ پٹی کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اور غازہ پٹی کے اسپتانوں کی حالت کیا ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے جارڈن نے غازہ پٹی کے گھائل لوگوں کے لیے ایجپٹ کے اندر ایک فیلڈ ہاسپیٹل بنایا ہے کنگ عبداللہ کے بیٹے خود اس اسپتال کی نگرانی کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فیلڈ ہاسپیٹل میں ماتر چالیس بیڈ ہیں جبکہ غازہ کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اور ان حالاتوں میں ایک فیلڈ ہاسپیٹل میں ماتر چالیس بیڈ کا انتظام لوگوں کے ساتھ ایک پرور مزاق ہے ملیہ مش سهلی بس ہمیش لیمہ حویات تطالی عالی ملشان اللہ جایلہ نحن دائم جیش العربي ملشان اللہ نحن دائم بلواجب و اقل ایش بنا نقدر نعملو انه نحاول نساعد اخوانا بخلزو فلسطین فا اكید بنا نعمل اکتر دائمان بس انتو ملشان اللہ فرصہ نکو تساعدو الناس ونقدم الیکی جیش اللہ ہم مجھتے ہیں ملشان اللہ اسرائیل اپنی تیکنیکل سپریاریٹی کی وجہ سے اجھی ہے پچھلے ہفتے اسرائیل نے حماس کی طاقت کو اس قدر نستو نابود کیا تھا کہ پچھلے ہفتے 72 گھنٹے میں اسرائیل کی راجدانی تیل عویب پر ایک بھی مسائل اٹیک نہیں ہوا تھا اور جب سو موار کو تیل عویب پر ایک مسائل اٹیک ہوا تو جہاں سے مسائل اٹیک ہوا اس راکٹ لانچر کو بھی غازہ کے اندر جا کر اسرائیل نے دباہ کر دیا یہ اسرائیل کی طاقت ہے حماس کی پرابکتہ ابو عبیدہ کی مانے تو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے 350 سے زیادہ بختربند گاڑیاں اور ٹینک کو کوڑا دیے ہیں حماس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اسرائیل کے 150 مرکابہ ٹینک کوڑا دیے گئے ہیں حماس تصویریں بھی جاری کر چکا ہے لیکن پھر بھی حماس کی پکڑ غازہ سے اس لیے ڈھیلی پڑ چکی ہے کیونکہ حماس کے بڑے بڑے ہیڈکوارٹرز پر اسرائیل نے ٹینک چڑھا دیے ہیں اسرائیل ہی نہیں علشفہ اسپتال میں کام کر چکے ڈاکٹر بھی یہ مانتے ہیں کہ علشفہ میں حماس کا ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے ٹائمز آف اسرائیل اکبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرانس 24 نام کے ایک نیوز چینل پر ایک بریٹن کے ڈاکٹر نے انٹرویو دیا ہے اس ڈاکٹر نے تین سال تک علشفہ اسپتال کے اندر کام کیا تھا غازہ کے علشفہ اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ علشفہ اسپتال میں کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر اسے جانے کے لیے منع کیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا اگر وہ وہاں پرتیبندت کشتر میں جائے گا تو اسے ایک گولی لگ سکتی ہے ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ علشفہ اسپتال کے اندر حماس کا ہیڈکوارٹر ہونے کا دعویٰ کرنے والے بریٹش ڈاکٹر نے اپنا نام نہیں بتایا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ ایسا کرنے پر غازہ کے اندر موجود اس کے سہیوگیوں کو ہماس مار سکتا ہے علشفہ اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر نے آگے کہا کہ ساوڈھان کیے جانے کی وجہ سے میں غازہ کے علشفہ اسپتال کے پرتیبندت کشتروں سے دور رہا لیکن میں نے کچھ سندگت سے نظر آنے والے ایسی لوگوں کو اسپتال میں ہر سمیں اندر اور باہر جاتے دیکھا تھا جو چکت سا کروی نہیں تھے یہ لوگ اسپتال کے بیسمنٹ کے اندر جاتے تھے the first time our forces entered the Ashifa complex they went in with a bomb sniffing dog and they discovered a truck full of ammunition after revealing the shaft by the D9 they saw circular opening and they couldn't see all the way down at the time but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10 meter deep shaft that leads to a corridor at the end of that corridor there is a blast proof door with a shooting hole at the top of it and our forces after making sure that all defense mechanism are dismantled have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex the understanding that this tunnel goes under the hospital Israel defense force نے اس برٹش ڈاکٹر کے انٹریو کو آدھار بناتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس انٹریو سے ثابت ہوتا ہے کہ ارل شفاہ اسپدال کا استعمال ہماس کے آتنکوادیوں کے دوارہ ہیڈ پوارٹر کی درک کیا جا رہا تھا